پاکستان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے فگرز آف سپیچ پڑھ رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ تقریر کے کچھ ایسے انداز کہ جس میں آپ نان لیٹرل سنس میں بات کرتے ہیں یا نان ریال سنس میں بات کرتے ہیں اقیقی الحال میں ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فگرز آف سپیچ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سمیلی ہے کہتا کہ سمیلی is a figure of speech which like or add is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar سمیلی ایک ایسی figure of speech ہے جس میں like یا as کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان الفاظ کا ٹھیک ہے تو کچھ dissimilar قسم کی idea جو آپس میں ملتے نہیں ہیں match نہیں کرتے ان کو combine کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو آپس میں ملانے کے لیے جو ان کے دمیان comparison جو وہ بنانے کے لیے ہم سمیلی کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ہے her eyes twinkle like stuff تو like یہاں پہ simلی ہے کہ اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی she was busy as busy as be تو یہاں پہ as busy as be جو یہ simلی ہے as یہاں پہ simلی ہے کہتا کہ metaphor کہتا کہ if we write a comparison between two things hold on i am looking at you if we write a comparison between two things and omit the word the word like then we are using a metaphor اگر دو چیزوں کے ترمیان ہم comparison بناتے ہیں اور نفذ like یا as ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم metaphor جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ example دیکھ لیں he proved a line in the fight اب ہم نے اس کو کس کو اس کو ہم نے line کہہ دیا لڑائی میں line کس کی نشانی بریوری کی دوسرے لبنوں پہ ہم اس کو brave کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ his heart is red red rose اب اس کے دل کو ہم نے سرک سرک پھول کہہ دیا گلاب کا پھول کہہ دیا مصلاب بہت اچھا انسان ہے دوسرے لبنوں پہ ہم اس کو بہت اچھا non literal sense میں non real sense میں ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دل کا بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو میں کہہ دوں کہ he is bear ٹھیک ہے تو bear کا کہہ دیا کسی کو پوریش ہے جی اس کا مطلب یہ کافی موٹا ہے heavy duty ٹھیک ہے اچھا آپ کسی کو میں سنیک کہہ دیتا ہوں he is a snake اشرف is a snake اس کا مطلب آرہا ہے اس کا مطلب آرہا ہے اس کا مطلب یہ اشرف انتہائی مکار کسم کا شخص ہے یا بڑا خطرناک کسم کا شخص ہے میں یہ کہنا چاہا ہوں یا ایک اور کسی بندے کو اسلم is a fox لومڈ ہے ٹھیک ہے تو لومڈ اگر اس کو کہہ دیا تو اس کا مطلب میں کیا کہہ رہا ہے بہت زیادہ آپ کے تو یہ ہوتا ہے پیٹا فار ٹھیک ہے as it is وہی نام دیتے ہیں یا ہاتھ میں personification کو دیکھتے ہیں it is a figure language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities personify کر دیتے ہیں human qualities کسی چیز کو آر دے دیتے ہیں دوست کون کہتے ہیں personification for example the candle flame danced in the dark اچھا flame بھی کبھی ہے دیرے پہ اس نے دنس سکتا ہے human qualities ہم نے flame کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ personification last کا استعمال کیا ہے دوستی طرف تے دسم flowers nodded in the winds nod ہوتا ہے ایسے سر کو ہلا آنا ٹھیک ہے تو جو سورج مکی کے بھولتے وہ جو ہے وہ عوام سے ایسے سر ہلا رہے تھے ٹھیک ہے تو ویسے nodded کا مطلب سر ہلا آنا ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے non-human human qualities ہم نے اس کو دیتے ہیں personal qualities personify کر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے personification کا استعمال کیا ہے جی پٹا next ہم دیکھتے ہیں imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as senses of touch, smell, taste and sound so imagery so imagery کچھ سنداز سے تفصیلات کو بیان کردے کا نام ہے کہ جس میں آپ کی ذہن میں تصویر بنتی چلی جاتی ہے pictures بنتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے ریڈر کے ذہن میں picture کوئی visual sense میں کوئی آپ کے سامنے فلم چل رہی ہوتی ہے یہ سنداز سے کل ہی کبھار پر چلی سٹوری سناتے ہیں کہ وہ جنگل کی بات کرتا ہے تو آپ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں تو غار بھی بات کرتا ہے آپ غار میں پہنچ جاتے ہیں وہاں میں کسی شیئر کی بات کرتا ہے خوف راکتن ہوگی آپ کو خوف راکتن ہوگی آپ کو خوف راکتن ہوگی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں touch کے smell کے taste کے اور sound کے images ہوتے ہیں ویجوال جو ہوتے ہیں جیسے میں کہیں huge trees in the thick and dark forest بڑے بڑے درف ٹھیک ہے گھرے اور سیہ جنگل میں ٹھیک ہے ordinary جس میں آوازیں آپ کی کانوں پہ rustling of leaves پتوں پہ کڑکڑانا جیسے ہی آپ پتوں کی کڑکڑانے کی آواز سنتے ہیں سنتے ہیں اس کے بات میں سنتے ہیں آپ کی ذہن میں پتوں پہ کڑکڑانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے کانوں میں ٹھیک ہے smell scent of apples apples کی خوشبو آ جاتی ہے آپ کے فوراں ناک میں اپل کی خوشبو آ رہا ہے اپل کی خوشبو کی بات کریں تو اپل کی خوشبو آپ کے ناک میں آنا شروع ہو جاتی ہے taste ہوتا ہے sweet and juicy oranges جب ہم oranges کی بات کرتے ہیں sweet and juicy oranges lemons کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پو پر پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے spicy disk کا نام لیتے ہیں تو پھر بھی پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے touch and rugged and rough path پتھریلا قسم کا rough قسم کا راستہ پاؤں میں ویسے ہی کچھ انوشن ہو جاتا ہے یہ پتھریلا قسم کا چھپنے والا راستہ ہے جس پہ پاؤں رکھ کے ہم جا رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایمیجز ہیں جن کے دریئے آپ کو فیل کرایا جاتا ہے آپ کو ایک قسم کی جو ایمیجز آپ کو دکھائی جاتے ہیں پکچرز دکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے الفاظ کے دریئے اس کو کہتے ہیں imagery ٹھیک ہے پیٹا تو یہ آپ کی پویٹری میں استعمال ہوتی ہے non-native sense میں use ہوتی ہے non-real sense میں use ہوتی ہے just to create beauty in the language ٹھیک ہے یا اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں beauty of expression ہوتا ہے اظہار کی بھی بزورتی ہو ٹھیک ہے بیٹا آج کے لیے اتنا ہی تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ clip اچھا لگے تو اس کو like بھی کر لیں subscribe بھی کر لیں چینل کو اور bell icon بھی click بھی کر لیں تاکہ بھی نہیں آنے والی ویڈیوز کے notifications آپ کو مسلسل ملتے رہیں تو have a nice time till tomorrow اللہ حافظ